ان کی نسبت سے جمع مرے کی تحقیق عطا فرمائی بہت سارے لوگ ہٹھے ہوتے ہیں کوئی گانے کے لیے کٹھا ہوتا ہے کوئی ناج دیکھنے کے لیے کوئی فلم دیکھنے کے لیے کوئی تاش کرنے کے لیے کوئی نشا کرنے کے لیے کوئی عورتوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے کوئی شیطانیت کے لیے ہر طرح کے لوگوں گئے زنیاں میں تو یہ اللہ پاک کا انعام ہوتا ہے کہ کسی نیک صحبت میں بندے کو توفیق ملیں اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ برے عمل سے زیادہ بری صحبت زیادہ لقصان دے اور اچھے عمل سے زیادہ اچھی صحبت جو ہے وہ زیادہ خائدہ بند ہے تو اچھی صحبت مل جانا یہ بھی اللہ پاک کا فضل ہے سید عبدالعزیز دباب محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بندے ہم نے دیکھی جو اللہ پاک نے ان کو علمے لدنی عطا فرمایا تھا فرما دیتے ہیں کہ ہم تقدیر میں جوہیں محفوظ میں بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ اس لہاں بندہ بند بخت ہے کہ اس کا بخت اچھا نہیں ہے اور ہم نے کبھی اس کو بدلتے نہیں دیکھا لیکن اگر اس کو کسی ولی کی صحبت مل جائے ہیں کہ پیسٹھ سال جنہوں نے ایک ہی جگہ میں دین کی خدمت مل پر کی دینے چھنے تو یہ بڑی سعادت ہے ان کے ساتھ بیٹھنا بھی اور ان کی صحبت میں رہنا بھی اور آپ گاؤں کھلیں بہنی سمجھتا گھر سے کیا فائدہ حاصل کریں گے آپ کے پاس اتنے بزرگ ہستی محدود ہیں لیکن چلو میں بھی سبت دورا دیتا ہوں یہ دین ایسے ہی پہلا ہے یاد دہانی سے اور ایک دوسرے کو سمجھانے سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنے سے تو یہ سعادت ہے آپ گاؤں والو کی میری بھی ایسی ہستیوں کی زیارت نصیب ہوئی کہ جو پیسٹھ ہیں نبی علیہ السلام علیہ السلام نے تیسٹھ برس زہری زندگی جو ہے پائی ہے تو انہیں پیسٹھ برس تو ہے انہی کے دین انہی کی غلامی انہی کے صدقے ان کے دین کی خدمت میں گزائے تو آپ علیہ السلام کی ایسے بندے سے خوش ہوتے ہیں اللہ جنہوں میں یہ خوش ہوتا ہے اور جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں تم سے یہ اللہ پاک خوش ہوتا ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ آپ کا بھی شکریہ آپ حضرات کتنے منتظمین ہیں گامولے سارے تو آپ نے سنا ہوگا ایک شعر اکثر پڑھا جاتا ہے کہ یک زمانہ صفد با اولیاء کہ ایک عرصہ کچھ وقت کسی ولی کے پاس گزارنا یہ سو سالہ عبادت وہ بھی اخلاص کے ساتھ وہ بھی اس سے بھی بہتر ہے تو ایک بندہ ایک عالم کے پاس ایک بزرگ کے پاس تشریف لیے گی وہ کہہ کہ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سو سالہ عبادت ایک طرف اور ایک بندہ تھوڑے دن یا کچھ عرصہ اس نے ایک ولی کے پاس گزارا ہو کچھ تو وہ کیسے افضر ہو گئے تو مجھے لگتا ہے کہ کس طرح شاید لوگ بعض دفعہ موبال نہ کر دیتے ہیں بعض دفعہ وہ بڑھا چڑھا کے چیزیں بیار کر دیتے ہیں تو لگتا ہے شاید مولانا جنال الدین رحمت اللہ نے بھی ایسے ہی بات کر دی نہیں لیکن یہ حقیقت نہیں لگتی کہ مطلب سو سال پیسٹھ سال اب ان کو یہ پیسٹھ سال میں نے خدمت کیا دیل کی دوسرا کہ میں کسی ولی کی صحبت میں چند دن رہا ہوں وہ گئے گی مجھے زیادہ خدیرت مل بھی تو یہ کہیں گے میں نے جو نمازیں بڑھائیں سارا پوچھ کیا پیسٹھ سال بہدر کو ہے تو بھئی اس کا کیا ہے یہ کیسے افضل ہو سکتا ہے اور اس کو اسی بات دیلی بہت سو اس کا لائم بہت سکتا ہے تو وہ عالم بزرگ فرمانے لگے کہ اگر میرے بس میں یہ شیر ہوتا تو میں یہ کہتا ہے کہ یک زمانہ سبتِ باقولیہ بہتر از لاکھ سالہ تاتے میں رہا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر میرے بس میں یہ شیر ہوتا مولانا رومی نے تو کم بیان کیا ہے سو سال میں کہتا ہوں ایک لاکھ سال عبادت سے بھی ولی کی صحبت میں رہنا اسلام نہیں کرنا کرنا اسی کی افضل ہے وہ کہنے لگا وہ تو سائل تھا وہ کہنے لگا اب تو میں اور پریشان ہو گیا ہوں یہ کیسے ہوتا ہے ایک لاکھ سال کی عبادت سے وہ ہے یہ انہوں نے فرمایا چلو ابھی تمہیں سمجھاتے ہیں تو سمجھاتے بھی حدیث صحیح کخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنے میں ابھی آپ تذکرہ سوچیں گے اس حدیث کا آئیت سے اور اس کا ایک آخری حصہ ہے کہ جب بندے کٹی ہیں ہوتے ہیں اللہ کی عبادت اور ذکر کے لیے ذکر کی مجلس ہوتی ہے نیک لوگ کٹی ہوتی ہیں تو فرشتے جب جاتے ہیں واپس بتاتے ہیں اللہ باپ کو کہ یا اللہ فران فران جگہ مجلس سے ذکر ہوئی فران ولی آئے فران ایک دو بھائے تو اللہ پاک پوچھتا ہے کہ بھی یہ بندے کیا چاہتے ہیں یا اللہ وہ تو تیری رلاج جنت مانتے ہیں گناہوں کی بخشے چاہتے ہیں دوزر سے نجات چاہتے ہیں اللہ پاک فرمایا کہ میں نے ان کو یہ دیکھ دیا وہ حرار ہوتے ہیں ساتھ ہی ایک فرشتہ وہ یہ پوچھتا ہے اللہ پاک کی بانگر میں حرار کرتا ہے عدب کے ساتھ اللہ رب العالمین آپ نے تو فیصلہ فرما کیا اس سب کی بخششتہ لیکن اس میں ایک بندہ ایک بندے سبراد بہت زکر دیکھ سے زیادہ نہیں ہے پھر کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ دوزر کرش کرنے کے لیے نہیں آئے وہ لنگر کے لیے آئے کے مطلب سے کوئی وہ ہے وہ کسی کو بلانے کے لیے آیا تھا کوئی کسی کے مو رکھنے کے لیے آ گیا کوئی بیسے چلتا پھتا چلو بھی بیٹھ جاتے ہیں ان کا مقصد کوئی ذکر کوئی نیکی نہیں تھا بلکہ وہ اپنے کام کے لیے کوئی لنگر کے لیے کوئی کام کے لیے کوئی پیسے کے لیے بیٹھ کرنے یہ آپ کو اپنے امام صاحب حدیث سنائیں گے بوری وہ بار میں اللہ آپ فرمادہ ہے کہ مجھے علم ہے لیکن اللہ آپ فرمادہ لا يشقع جلیس ہم فرشتو یہ میں جانتا ہوں اس فرمادے کی نیت ٹھیک نہیں وہ نیت ذکر کی نیت سے نہیں آیا میرے ولی کے پاس ویسے آئے ہے وہ لیکن وہ تو ویسے آ گیا لیکن یہ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں لا يشقع جلیس ہم کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی شقعبت سے محروم جو ہے وہ شقعبت یعنی اس کو بدبختی کہتے ہیں وہ بدبخت نہیں ہوتا تو یہ وہ عالم اس کو سمجھانے لگی اس سائد کو کہ بیورانہ رومی نے کوئی حدیث دکھی ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں دکھی ہے کہ اب ایک بندے نے ایک لاکھ سال عبادت کی تو کیا وہ بدبختی سے بچ جد سکتا ہے محروم کہ نہیں اس کی کوئی کرنے کی ایک سو سال کی اس کا خاتمہ مثل شیدان ہے اس کا خاتمہ لاکھوں سال کی عبادت کے بعد بھی وہ یعنی بدبخت ہو گیا لیکن فرمایا کہ جو اللہ کے ولی اللہ کے ربی کے ساتھ رہے وہ بدبخت جو ہم وہ بندہ نہیں اس لیے اللہ پاک نے کچھ پر کرم کیا تھا شیدان پر بہت زیادہ اللہ نے انعام کیا اور اب اللہ پاک اس کو خوش پختور بنانا چاہتا تھا کہ ایک اپنے ولی اپنے نبی آدم علیہ السلام کی شکر میں اس کو ایک اچھی صحبت بھی اللہ پاک دے لیوارا ہے کہ اس نے پہلے گیلہ رہ رہا ہے عبادت کر رہا ہے فرشتوں میں جلو رہتا ہے فرشتوں کا اور حساب ہے لیکن اصلاح اور تذکیہ یہ تو انبیاء اکرام کا منصب ہے پھر ان کے بعد جو ہے اولیاء اللہ کا جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے ختم نبوت اور خاتم النبیین تھے تو اب جو ہے یہ اولیاء اللہ کے پاس تو یہ بات ذات خود جو ہے یہ بات بتاتی ہے کہ ان کے پاس جو بدا بیٹھتا ہے بیٹھتا ہے صحبت اٹھاتا ہے ان کی بات بھی سنتا ہے ان کی بات پر عمل بھی کرتا ہے تو اس کو بہت سا جد فمایت حاصل ہوتے تھے تو پہلی بات تو ایک کو یہ آپ کو بتا رہی دوسری بات یہ کہ یہ جو میری تاریخ کر رہے تھے اور لقب لگا رہے تھے یہ نفس کا تذکیہ نہیں یہ نفس کو پھلاتی نہیں میں ربنا کرتا رہتا ہوں تھے بھی لوگ کرتے ہیں اپنی ملزی ہوتی ہوں لیکن نبی علیہ السلام کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو سامنے تیری تاریخ کرے اس کے موں کی تر مٹی کھیں یعنی اس کے حوصلہ شکنی کرو اس کو کیونکہ فرمایا کہ یہ تاریخ کرنے کا طریقہ اسلام میں یہ ہے کہ تاریخ پیچھے کی گئے مثلا آپ چلے گئے میں آپ کی تاریخ کروں تو بنتی ہے میں چلا گیا بعد میں آمیشہ کریں سامنے اس سے جو ہے وہ بچنا چاہیے سامنے جو ہے بچنا چاہیے وہ اسلاح بھی جو ہے جو ہے جیسے بزرکہ ندین نے فرمایا تعریف کر دی ہے تو پیچ پیچھے سامنے جو ہے اچھی بات کریں اسلاح کی بات کریں تاکہ جو ہے وہ فائدہ ہو ورنہ بندے کو نقصان ہوتا ہے نفس تو یہ پسند کرتا ہے یہ چیزیں جوٹی تاریخ بھی پسند کرتا ہے اور سچی تنقید پسند نہیں کرتا اس لیے ہمارا جو موضوع ہے یہ اسی کے خلاف ہے اولیاء اللہ کی جو تعلیمات گزری ہیں آپ دیکھیں کہ صحابہ اقرام کی زندگی پڑھ لیں اور تابعین کی زندگی پڑھ لیں وہ جب بیان کرتے تھے تقریر کرتے تھے ان کے ساتھ کوئی لقب وغیرہ نہیں تھے جانا ان کو آپ نے کبھی سنا شیخ الحدیث ابو بکر صدیق مسائل قطب عالم فلانا فلانا صحابی وہ فرمایا ہمارے لیے صحابی ہونا بھی سب سے بڑا شرط اور زیادہ زیادہ وہ جو سب سے بڑے ہوتے ان کا لقب وہ بھی سمجھانے کے لیے امیر المومنین لکھا جاتا کہ یہ جیتے مسلمان مومن ہیں ان کے ذمہ دار بناتی بس اس طرح زندگی گزاری کوئی لقب نہیں یہ شیخ اور سلام کوئی چیز اپنا نہیں میں تکب اور برانیاں ترہ ترہ پہلے ہی بہت زیادہ ہیں تو اور آ جاتی ہیں اس سے بچنا چاہیے باقی جو موضوع ہے ہمارا یہ نظر نہیں آرہا پورا صاف جو ہے نظر نظر کے دن کو پہ دنائیں گے کچھ پڑے یہ بات نظر کے بارے میں بنیادی بات یہ سمجھ رہے کہ ایک چیز آپ نے سنا ہوگا کہ نفس جو ہے یہ بڑا ظالم ہے نفس جو ہے یہ بندے کو تباہ کر دیتا ہے بندے کو برباد کر دیتا ہے تو آج کی اس نشیست میں مختصر طور پر کہ نفس کیا چیز ہے اور ظلم جو ہے وہ نفس پر یا ہم پر نفس کتنا ظلم کرتا ہے یا ہم کرتے ہیں کیونکہ جب تک بندے کو حضود اربانہ پتا ہو کہ اس میں نفس میں کتنی طاقت ہے مجھ میں کتنی طاقت ہے تو کیا آپ پہ مقابلہ کرے وہ پہلے ہی بھیکی بلی کی طرح نفس بڑھاتا کر اس نے تو تباہ کر دیا اس نے یہ در دیا فلانے کو تباہ کر دیا تو یہ بات سبنی نہیں ہے شروع میں انشاءاللہ میں اس کے متعلقہ بھی کچھ کروں گا کہ نفس کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے زیادتی کون کرتا ہے زیادتی ہم کرتے ہیں زیادتی نفس کرتا ہے شیطان کرتا ہے یہ سارا چکر کیا ہے تو اس کو ایک واقع کی روشنی میں آپ سمجھانا چاہتا ہوں واقع سے بات جلدی سمجھ جاتی ہے پرانے تو مانے کی بات ہے ایک بندہ اس کے دل میں بھی خیال آیا میں بھی اپنے نفس کو ٹھیک کر لوں بات کر لو وہ چلا گیا کسی بزرگ کے پاس اپنا سمان وغیرہ لے بزرگ کو میں آیا ہوں اس لیے کہ میں اچھا انسان بن جاؤں اچھا بندہ بن جاؤں اللہ کا دوست بن جاؤں میرے نفس کی بھی اصلاح ہوئے انہوں نے اس کو کچھ بتایا کہ ایسا ذکر کرو یہ کرو وہ کرو جو بھی ہے مراقبہ جتنی بھی تعلیمات تھی جب دو مہینے گزرے تو اس نے کہا کہ مجھے جاؤل دیکھ میں دھن جانا چاہتا ہوں تو انہوں نے سمائے کیوں خیر ہے ابھی تو تربیت ہے وہ جالی ہے تو پہلے ہی کہ میں دھن جانا ہوں ایک نہیں دیکھے دو مہینے میں نے یہ تو سمرنے کی دیکھے دو مہینے اب اتنے برے خیال کھولی آتے ہیں اتنے بری خواہشات اتنے بری چیزیں تو میں تو اتنا پہلے بھی اکسان اٹھایا اب بھی دو مہینے سب کھو چھوڑ کے ذکر ازدار کر رہا ہوں بیوی بچے چھوڑے ہوئے ہیں یہ پھر بھی جو ہے یہ سمران اس نے نہیں سمران یہ نفس نے اس سمران نہیں ہے میں ویسے ہی ٹائم دائی کر رہا ہوں چلو ٹھیک ہے جہاں چلے جائیں گے آخرت میں جہاں زاب ہے تو پھر زاب نہیں جانا اس کا تو خائدہ کو نہیں میں تو مہیند کر رہا ہوں کتنے ہو رہا ہے وہ کیوں تمہیں تنگ کرتا انہوں نے اس پر توجہ کی روحانی توجہ کی جب روحانی توجہ کی تو نفس اس سے نکال کے باہر بیٹھ جیزے نلو کا ایک وجود ہے نفس کا بھی ایک وجود ہے تو وہ روحانی دنیا نے نفس ایک بندے کی شکل میں سامنے بیٹھ گیا تو انہوں نے اسے پوچھا وہ نفس پوچھیں لگے بھئی یہ بندہ آیا ہے اسلام کرانے کے یہ آفر تیرا بھی فائدہ چاہتا ہے تم بھی فائدہ جنت پر جاؤ گے تم ہی مزے کرنے ہے تو تمہارا بھی فائدہ چاہتا ہے آپ یہ دو مہینے کہ تم اس کو جو ہتن کر رہے ہو پھر اس کو حملے کر رہے کہ یہ اتنا دنگ آ گیا ہے کہ یہ نامید ہو کے کہ کیا رہے تو کیوں اس پر جاتی کرتے ہو تو نفس نے کہا کہ حضور اس سے یہ پوچھیں ایک تو یہ میرے میرے ملک میں بغیر اجازت کی آتا ہے وہ میرے خزانے بھی چوری کرتا ہے میرے بادشاہت میں میرے در میں میرے ملک میں یہ بغیر اجازت کی آتا ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ میرے خزانے چوری کرتا ہے تو وہ کہنے لگے بزرگ اس کو کہ تیر کو مئی وہ تو یہ کہنے وہ کہتا حضور میں تو اس لیے کہہ رہا دیکھیں کتنا جوتا ہے میں دو مہینے سے آپ کے پاس رہ رہا ہوں میں کہاں کہیں باہر گیا ہوں اور چوری یہ پوٹلی ہے اس میں میرا سمان ہے کپڑے ہیں یہ کہ کہ میں چوری میں نے کون سی چوری کی تو انہوں نے نفس نے کہا کہ بھئی دیکھو بتاؤ یہ تو جنی تھے رہا ہے آپ کا ملک کون سا ہے وہ نفس کہ نے میرا ملک کا نام ہے غفلت جب بندہ غفلت میں ہوتا ہے اللہ کو اور آخرت کو بھول جاتا ہے وہ سمجھ لیں میری سلطنت میں پھر رہا آپ انہوں نے پھر بزرگوں نے پوچھا بھئی ایتر کبھی چکر لگا ہے اس کے ملک میں اس کی سلطنت میں غفلت کی دنیا میں بھی کبھی گئے ہو یہ کبھی کبھی لگ جاتا ہے چکر لیکن چوری میں نے نہیں کی یہ سر سر ملزان میرے سے انہوں نے نفس سے پوچھا بھئی کون سا خزانہ چوری کیا ہے آپ کے کون سا خزانہ چوری کیا ہے نفس کہنے لگا کہ کبھی یہ آتا ہے حسد کی ڈلیاں وہے لے جاتا ہے کبھی آتا ہے تکبر کے دو گلاس پی جاتا کبھی آتا گالی کے مطلب یعنی گالیاں لے جاتا ہے میرے تو یہی خزانے ہیں حسد ہو گیا تکبر ہو گیا برائی ہو گئی حرص ہو گئی یہ میرے خزانے ہیں تو یہ چکر لگا لگا کبھی یہ لے گیا کبھی وہ لے گیا کبھی وہ کچھ ہے چیز تمہارے پاس ہاں ہاں اس میں تو کچھ چیز ہیں تو انہوں نے وہ کہنے لگا کہ بات ہی ہے کہ اس کو چاہیے کہ اللہ کے ملک میں حضوری میں جائے ہوتے ہیں حضوری کہتے ہیں کہ جہاں پندے تک دل میں یہ خیال پکا آگے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے یہ اتنی بڑی قیمتی تیز ایمان کا افضل درجہ کیا ہے اب حضور علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں فرمایا ان افضل الیمان ان تعلام ان اللہ معاق حیث ماکم فرمایا ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کہتے ہیں ایمان سلامت رہے میرا ایمان کا تطور ہو جائے نبی علیہ السلام نے آسان رسخہ سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ بندہ جہاں کہیں بھی ہو یہ خیال اس کے ذہن سے نکلے نہ کہ اللہ میرے ساتھ ہے اللہ پاک اپنی قدرتوں کے ساتھ اپنے علم کے ساتھ اپنی صفات کے ساتھ میرے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی در میں ہو بستر پر ہو گلی میں بزار جہاں کہیں کی ہو جب اس کے ذہن میں یہ بات تازہ رہے کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے مجھے دیکھ رہا ہے وہ سن رہا ہے وہ سمجھے کہ ایمان کے اونچے درجے میں وہ اور جب یہ خیال ذہن سے کدر جائے تو سمجھ لے کہ ایمان نیچے آگیا اس لئے آگے میں ذانی اس حالت میں زنا نہیں کرتا کہ ایمان حقوق سن چور چوری نہیں کرتا اس حالت میں کہ وہ ایمان اس کے پاس تو وہ کون سا ایمان ہے مسلمان تو ہیں یہ اتنی وہ کافر ہو گیا وہ یہی ایمان مراد ہے کہ چور چوری اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ دے بھی سکتا ہے لے بھی سکتا ہے جب وہ یہ بھول تک چاہتے وہ چوری ہوتی زانی زنا تک کرتا ہے جب اللہ بھولی سے نکل کرتا ہے ورنہ دو بندے بھی دیکھ رہے ہوں تو بندہ بھول تک آم نہیں کرتا چھوکے کرتا ہے نہیں اس لیے تو یہ وہ نفس ہی کہنے لگا کہ اس کو کہیں کہ میرے ملک میں نہ آیا کرے اللہ بھولی حضوری کے ملک میں جایا کرے اور میرے خزانے تو یہ لگتا ہے حسر غز تکبر اگر اس کو خزانے چاہیے تو حضور علیہ السلام کے سینے سے خزانے حاصل کریں جو دے کر بھی خوش ہوتے ہیں ان کے سینے کے خزانے کون ہوتے ہیں ان سے سینے کے خزانے محبت ہے زہد ہے تقویہ ہے اور خیر خواہی ہے اللہ پاکی محبت ہے توقل ہے شکر ہے صبر ہے یہ نبی علیہ السلام کے خزانے اور ان کی صفات ہے یہ آپ نفس کہہ رہے ہیں اس کو چاہیے وہاں جائیں یہ بار بار میرے جکل لگاتا ہے تیسری بات اس نے کہی نفس نے کہ بزرگوں کو کہ آپ یہ کوس رہے ہیں یہ بھی کوس رہے ہیں ذرا اس کو بتائیں تو سہیں کہ میرے رب نے اور اس کے رب نے قرآن میں میرے بارے میں کیا فرمایا کہ رب نے اللہ پاک نے قرآن مجید میں میرے بارے میں کیا فرمایا اس نے کہا اللہ پاک نے کہا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ يَزْلِمَهُمْ وَلَاكِمْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَزْلِمُمْ کہ راب یہ فرما رہا ہے کہ بندے نفس پر ظلم کرتے یہ نہیں اللہ پاک نے نہیں بھی کہا کہ نفس بندوں پر ظلم کرتا ہے مثلا آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا لیکن وہ عجزیم ساری کے ساتھ کیا فرما رہے ربنا ظلم نا انفوس ہم نے اپنی جانو اپنے نفس پر یہ ہی نمارے کہ نفس نے ہم پر کیا سیدہ عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل بشر باد الانبیاء انبیاء کے بعد جن کا سب سے بڑا درجہ ہے فرماتے شاہد فرما دیں جب میں دروش شریف کے بعد پڑھ دیا کئی دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں آب الاسلام نے حضور وقر صدیق کو یہ دعا سکھ لائی اللہ اینی ظلمت نفسی ظلم کثیرا ولا یغفر الظروب الا فغفل مغفر من اند ورحم اند یعنی پہلا جو حفاظ ہیں اے اللہ میں نے اپنے نفس بہت ظلم کیا وہ نفس کہنے لگا کہ سنائے آپ کا نبی میرا نبی علیہ اسلام ساری مخلوق کے نبی ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں بندے مجھ پر ظلم کرتے یا میں بندوں پر جاتی کرتے اب تو بزرگ اس کو کہنے لگے دیکھو بھئی پہلے تم اس کی پاس جاتے مغیر اجازت کی اس کے ملک میں دوسرا اس کے خزانے چھوڑی کرتے تیسرا جو ہے بات حقیقت تو یہ کلی ہے کہ ظلم تم کر رہے ہو یہ نہیں کر رہا اس کو تو اختیار ہی حاصل نہیں ہے یہ تو ایک خواہش کا نام ہے ایک کہ ہم اپنا ذاویہ نگاہ ہم ساری جنگی یہی سمجھ کہ نفس بڑا ظالم ہے یہ بندوں کو یہ کر دیتا ہے حالان کہ کہانی دوسری ہے جہاں ظلم ہم کر لیں بران کی حدیث تو یہی کہ لیں اس کو اختیار ہی حصل نہیں نفس فیصلہ نہیں کر سکتا اسی قیامت تعالی جن دوزت پر صرف انہوں جانا چاہیے ہیں پور بندیاں نے کیوں جانا ہے سوال ہے اگر سارا قصور حود ہے تو پھر انہوں جانا چاہیے صرف وہی جنہ جرم کی تھے پھر ہم کیوں جائیں گے ہم اس لئے جائیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ہرشاد فرمایا نفس اور شیطان کے بارے میں کہ شیطان سے اللہ پاک دوائی دے گا کیامت والے دن کیا لے گا اللہ پاک تقریر کرو تقریر کرے گا وہ کیامت والے دن اس کے لئے بعض تفصیل میں آیا کہ آگ کے منبر پچھایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ اپنی حقیقت میان کرو اور اللہ پاک نے اس کی تقریر کو قرآن مجید میں نقل کر دیا پہنے علم کی وجہ سے کہ اللہ پاک کو تعلم ہے کہ وہ کیا ہے وہ پڑے وَقَال الشَّيْطان لَمَّا قُرْضِ اللَّهُ کہ شیطان بیان کرے گا تقریر کرے گا قیامت والے دن کہ جب اللہ پاک فیصلہ کر چکے گا بتانے کے لیے کہ مجھ میں طاقت کیا ہے اور کیا دنیا میں مجھ میں کتنی طاقت ہے یہ جس کو یہ آپ دیکھتے ہے ٹی وی پہ کہ شیطان نے بکا دیتا ہے شیطان نے کرا دیتا ہے اور ٹی وی اچھا اب شیطان در شیطان کیا کہہ رہا ہے اور اللہ پاک کیا فرما رہا ہے اللہ پاک شیطان کا کو نقل کر رہے کیونکہ شیطان کیا بیان کر رہی پہلی بات شیطان کہے گا جتنے باتیں اللہ بات نہیں کی تھی اس ساری ساری سچی بات سچے تھے میں نے جو کی اس میں کوئی بھی سچی بات میں باتیں پورے نہیں کر سکتا ہاں میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا عمل دست تمہاری زندگی میں کتنا تھا یہ تم کہہ رہے ہو تم باری بجا سے ہم یہ ہو گیا ہو گیا مجھ میں کوئی ایسی چیز نہ نہیں تھی کہ میں زبردستی تمہیں برائی کی طرف کھینچ کے زبردستی لے جاتا نہ ہی نفس کے پاس کہ دونوں کچھ آگ رکھ رہے نفس اور شیطان نہ ہی نفس کے پاس نہ ہی شیطان کے پاس ایسی چیز ہے کہ وہ زبردستی بردے کو جرم کر آگے اسے پکر کی اور یہ خود وہ بھی گوائی دے گو ہاں مارا کہ ہم تم بستو ان نفس لہم مار رکن وہ برائی کی طرف اقصاص ہکتا ہے شیطان بھی اقصاص ہکتا ہے یہ کر لو وہ کر لو یہ شیطان کام کر لو یہ مجھ نہیں تھی لیکن بات یہ ہے کہ دعوت تو تمہیں حضور علیہ اسلام نے بھی دی تھی تو تمہیں پاگر ہوتے نے کہتا ہوتا تم میری بات کے پیچھے چل دو بندے یہ دعوت دیتی ہائیں ہمارے کھانا کھائیں یہ دیتی ہمارے کھانا کھانا میرا فیصلہ ہے تو کہے گا کہ دعوت میں تمہیں ضرور دی ہے پرائی کی نفس نے پی لیکن اس کی تر در دیکھو اللہ بات نے بھی دعوت دی اللہ بار بار نبیوں کے ذریعے انبیاء کے ذریعے بلاتا رہا اور دوسری بات یہ حضور علی اسلام بھی بلاتے رہے کہ آؤ میرے امتی میں ہی تمہارا خیرت ہوں فست جب تم لی تم نے میری دعوت قبول دی تو اب خبردار فلا تلوم مجھے اگر منامت کرنا ہے اپنے آپ کو ما عمل مسر میں آج تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا نہ تم میری مدد کر سکتے ہو لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے جیسے ظالموں بڑا درطناک عذاب ملتا چھے وہ بھی فیصل کر کہے گا کہ تمہارے جیسے ظالموں کو اس سے بڑا ظالم کیا حضور الاسلام دعوت دے رہے ہیں ادھر شیطان دعوت دے رہا ہے تو میں شیطان کی طرف چلا جاؤ یہ عام آپ دیکھتے ہیں جب گاؤں میں معاملات ہوتے ہیں برادریوں میں ہوتی ہیں شادیاں بیاء لیکشن لڑے جاتے ہیں تو اس وقت لوگ کیا کرتے ایک طرف اللہ اس کا رسول حق ہوتا ہے ایک طرف برائی ہوتی ہے پورے طرف شیطان ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم تو جی برادری کا ہم تو جی اس پارٹی کا ساتھ دے گی یہ نہیں سوچتے جب میں اس برادری یہ میرا چچا کا بیٹ اس کا دے رہا ہوں چھوڑ میں کس کو رہا ہوں اگر وہ حق پر نہیں تو چھوڑ میں رسول اللہ سلسل کو رہا ہوں اگر وہ ظلم پہ ہے زیادتی پہ ہے چاہے میری برادی آئے جی میرا چاہے اے ماں میں ہوں نہیں تے نبی اللہ اللہ نے شمعہ ہے کہ تو ڈیل ایمان ہو ہی نہیں سکتا جدو تک حضور علیہ السلام سارے رہا زیادہ محبت محبت پتہ کس طرح چلنا ہے مثلا چگڑا ہو گیا ہے اے بجے نے زیادتی کیتی اے اپنا ساتھ دے نہیں پہر اللہ رسول 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 بیوی شادی رسول 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 رہی ہے تو ٹھیک ہے دنیا نہ چو اللہ رسول 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 اگر اچھا فیصل سمجھے دنیا ایک دنیا رسول 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 اگر اگر ایمان تمہارا کیا ہے میرے سے اس وقت تک ایمان ہو ہی نہیں سکتا بندے میں کامل برادری تو ایک طرف رہ گی نبی علیہ اسلام فرمارے ہیں ایمان کا تقاضہ تو یہ ہے میرے امتی کہ ساری دنیا آدم علی اسلام سے لے کر ایک طرف کھڑی ہو تو میں ایک طرف ہوں اگر ایمان ہے تم میں تو تم میری طرف جائے بندے طاقت بندے تمہیں تباہ کرنے ورنہ ان کی کوئی جورت نہیں اللہ فرمار رہا ہے کہ نئی طاقت بندے میں تمہیں دیں اسی طاقت کے مترکہ بھی میں آپ کو چھوڑی تکھانی ہے اور کے لائنشی سکرین جو ہے دیکھنے کے لیے فروغ اس کو درہ سیٹ کر دیں ری سیٹ کر دیں اس کو جب کلیر 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 ہاں جب تک وہ تکتے ہیں میں آپ پر آس بھائی آس 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 وہ ہمیں ہوتا ہے کہ اللہ پر ہمارے تانتا تو تم نے تھی اصل میں یہ تو صرف تھے دعوت دینے والے یہ تو صرف تھے تمہیں اکسانے والے یعنی امارہ ہے یا شیطان ہے وہ دعوت دیتے ہیں باقی بندہ خود پورا جرمدار ہوتا ہے وہ جو کچھ بھی ہے وہ کرتا ہے ہاں نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا وہ آپ حدیث سننے فرمایا وہ ایک دوسری حدیث میں ہے چوتھی چیز بھی فرمایا کہ جہاں اختیار ختم ہو جائے گا وہاں اللہ پاک نے میری امت کو معاف کر دیا ہر چیز مثلا فرمایا نسیان بھول کے اب بھولنے پہ بندے کا اختیار دونے مطلب کوئی بھی بھول سکتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دی بھول کے اگر کوئی غلطی تار بیٹھے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کو لکھا نہیں جاتا اس کو جو ہے یعنی جرمدار نیچنا ہے جاتے ہیں ایسے کئی بندے کہتے ہیں بھولے پاس آتے ہیں کئی دفعہ اے جی عزت صاحب ہمیں ماری ہو گئی ہے آپ تو بھول جاتے ہیں میں کہا بڑے موش قسمت ہے آپ پر تطلب اٹھا لی بھی اب ماری پکڑ ہے جو ہم یاد رکھتے ہیں بھولنے والے کی پکڑ نہیں ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام مصوم ہے اللہ کو آپ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ فنسی آدم فنسی آدم کہ آدم علیہ السلام بھول کے پھل کھایا ہے جان بھول کے پھل نہیں کھایا ہے تو بھول کے میں اور آپ رمضان میں جتنی مرزی روز کھا گے روٹی پھل کوئی چیز بھی نہ گوزہ ٹوٹا ہے نہ گناہ ہوتا کوئی بتا کہے کہ نے جرم کر دیا نہیں وہ بھول گیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پر صرف فنسی آدم وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور اے دوسروں لوگوں سب سن لو میرے آدم پر کبھی الزامنہ لگانا گناہ تو ایک طرف رہ گیا نافرمانی کبھی میری نافرمانی کا خیال اور عظم اور ارادہ بھی ان میں پیدا نہیں نبیوں کی شان جو ہے وہ اس طرح کی تو ہے یعنی آپ کا ہے تو یہ اور دوسری چیز حضور اللہ علیہ السلام نے فرمائی کہ خطا خطا کا مطلب یہ ہے کہ غلطی سے کوئی کام ہوئی مظہر آپ کرنا نہیں چاہتے تھے لیکن غلطی سے ہو جاتی بندے کے پاس غلطی تو حضور اللہ علیہ السلام نے فرمہ اس پر بھی معافی ہے آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کی اور تیسری کے بارے میں فرمایا وَمَسْتُقْرِهُ کہ جو چیز زبردستی کرائی جائے بلجبر کرائی جائے مظہر کوئی آپ پر بندہ آگا لیتا ہے کہتا ہے یہ کرو فسطول لگتا ہے یا پریشر ڈالتا ہے یا کوئی چیز بھی جو ہے زبردستی بندے سے جرم کراتا ہے تو وہ کرانے والا تو جرم ڈال ہے لیکن یہ جرم ڈال ہے مظہر رشوت ہی لے لیں اب ایک پہ آپ اپنا جائز کام کرانے جانے ہیں وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے رشوت ہوت میں تب کروں وہ نہیں دینے چاہیے لیکن اگر اس نے دے دی تو یہ جرم ڈال ہے یہ تو اپنا جائز کام کرانے ہیں جرم ڈال وہ ہے وہ اس کو زبردستی لے رہا ہے اور چوتھی چیز چوتھی چیز جو ہے نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ٹھیک ہے آپ نے محلق ہو گیا چوتھی چیز جو ہے حضور علیہ السلام نے دوسری حدیث میں اشارت سرمایا وہ بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں بالدفر پاکی چیزیں کہ ہمیں برے خیال آتے ہیں ہمیں بھی برے غصوصے آتے ہیں برے برے خیال آتے ہیں اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی غور سے سننے گئی لوگ پوچھتے خام ہاں کی پریشانی لیتے ہیں ان اللہ تعالی تجاوزہ تو بھی دیکھیں اس بند کا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ فرق ان جو کو آگے سے روشنی آتے ہیں وہ اس کو ڈالتی ہے تو میں عرض کرنا تھا کہ اللہ پاک نے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری امت کو تمام برے خیالات اور وسمسوں سے معاف کر دیو بڑی ٹینشن ہے بڑی ٹینشن ہے برے افٹال بڑے یاد دے رہتا میں کہہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ٹینشن نہ لوگی جب اللہ پاک نے معاف کر دی آپ کو ٹینشن کی کیا ضرورت ہے ٹینشن اور توجہ فگر کس چیز کی کرنی ہے وہ آپ نے فرما دیا حَتَّى تَعْمَلَا بِي أَوْ تَتَقَلَّمُ ہاں اس پر عمل نہ کریں اس کے بارے میں فکر ماند رہو کہ برا کام تو نہیں مندل کر رہا برا بول تو نہیں بول رہا یہ دو چیزیں نہیں کر رہا تو گناہ کے وسمسے شیطانی کفر کے وسمسے قطعہ کے فرمایا کہ یہ سارے معاف ہیں بلکہ ایک تو حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاتا صریح الامان کہ یہ ایمان کامل کی اور ایمان خالص کی نشانی ہے کیونکہ شیطان ہمیشہ وہاں آتا ہے کہ جہاں ایمان ہو شیطان تھا بسا چور جیسے اب ایک کٹیا میں جھنپڑی میں چور کیوں آئے گا چور نہیں آئے گا جہاں بڑی کٹی ہے خزانہ ملنے کی امید ہے بینک کے پاس آئے گا نا تو جس دل کے اندر ایمان ہو وہیں یہ بس سے آتے ہیں یا شیطان جو ہے وہاں ہی ڈالتا ہے تو یہ تو چار چیزیں آپ نے سننی بڑا بے کا بہت بچاؤ ہے وہ بتا دیا تو یہ نا بزرگ لوگ سب شروع ہو جائے اس بات کی بڑا بے کا بھی ہے وہ حدیث شریف میں ہے بڑی کئی حدیث ہے ایک نہیں کئی حدیث ہے کہ جب بندے کی عمر اسلام کی حالت میں سردر اسی سال مطلف سال آتے ہیں اسی سال آتے ہیں اسی سال ہو جائے جب بندے کی عمر اسی سال ہو جائے تو اللہ پاک اس فرشنے کو کہتا ہے کہ آپ اس کی ہر بات نہ لیں یہ بھول بھی جائے گا یہ اس کی طبیعت چٹچلی ہو گی ہے اس کو یاد نہیں رہتا پاکی پلیتی کا بات خیال ہی نہیں رہتا یہ کھولتا ہے تو اس کو حکم ہوتا ہے کہ میں اس کی ہر بات نہ لکھنا اس کی بلکل ہر اس کو حکم ہوتا ہے یہ تو دائیں والا فرشنہ ہے اس کو حکم ہوتا ہے کہ جیسے یہ جوانی کی عمر میں عبادت کرتا تھا وہی عبادت دے اب اس کی پیچر لگا اب بہت ہی بزرگ لوگ آتے ہیں حضر صاحب بڑی پریشانی ہیں پہلا تسیتہ جناب پڑھتے وہ مکم میں نہیں ہوتا وہ نے بس لکھا کہ کہ قرآن میں نہیں پڑھنا میں نے کچھ ہو جو وہ کف کچھ تو وہ سواب ملے وہ پہنچے گورنمنٹ تو ڈیپینشن آسل نہیں تو اللہ پر دین احمد بہت زیادہ ہے کچھ سال کام کیتا ہے انتوزی فوج تو ریٹائر ہو گیا تو انت دین دیں نہیں کچھ وہ فید تاک دین دیں اللہ پر کٹان داری اللہ پر فشنو وہ کہتا اسی طرح دو اسی طرح کی تحجدیں نمازیں قرآن دیں کچھ اس طرح یہ اپنا جوانی کی عمر یا صحت کی عمر میں تھا وہ دیکھیں تو اس ذمہ میں میں جو بچے ہیں جو بچے ہوئے یعنی کہ بزرگ ہیں ماں باپ ان کو کہتا دیکھو راب راب ہو کال بزرگوں کے آپ اتنی شفتت کر رہا ہے کہ جب یسی سال ہو جائیں ان کی ہر بات نوٹ کرنا تو بچوں کو بھی چاہیے ہر بات نوٹ نہ کریں رہے ہیں چاچیا یا اید کرنے رہے ہیں اے اید کرنے رہے ہیں پلانگ ہے اے اے انہ نے کیو آکھ ہے اے انہ نے کیو آکھ ہے تو فریشتے جو ہے نظر انداز کر رہے ہیں راب بھی نظر انداز کر رہا ہے تو پھر اولاد کو بھی چاہیے رہے نظر انداز کر رہا ہے لیکن یہ بزرگوں کے لئے بہت بجائش ہے اس میں اب اس کا بسر یہ نہیں جانبود کے وہ غلط کام کریں جانبود جو بذرگ ایک اپنے میں نے تو اس نے اس کے کاربار انہیں مجھے پتایا کہ ابھی یہ غضب کے بغیر ہی تمہارے پڑھتا ہے میں نے کہا وہ کیوں اے وہ کہتا ہے کہ بس طرح سن لیا ہے وہی ہمارا کو کچھ لکھا ہی نہیں جا رہا مطلب یہ ہے کہ بڑا فی کا تقاضہ ہوتا ہے تقاضہ بھون گے اب اندار یاد نہ رہا وہ ساری چیزیں نہیں لکھی جاتی جو اس کی طبیعت کی وجہ سے ہو باقی جان بھونکے میں دیکھو چاہیے نہ کریں پھر بھی اللہ کا خیاء کرتا ہے اللہ پاک جو سفیر داری برد ہے اسلام کی حالت میں اللہ پاک پھر بھی اس کا حیاء اس کا مطلب یہ کہ یہ دوسروں کو بھی اس کا پاس کرنا چاہیے بلکہ ایک حدیث میں انہ من جلال اللہ کہ یہ اللہ کی عظمت میں ایک عظمت یعنی اللہ کا عدب ہے کسی بزرگ بندے کا عدب کرنا بڑی عمر کا جو بندہ ہے اس کا جو عدد پر اللہ کا سمجھتے ہیں یہ میرا عدب کرنا چاہیے یہ بزرگوں کے لئے تو وہ یہ تروں نے بجاش دون لکھنا آپ کے لئے لکھا آپ کے لئے لکھا آپ کے لئے لکھا آپ کے لئے لکھا ابھی جو ہے یہ دیکھئے آپ تھوڑی بات سمجھنا چاہیے سمجھنا چاہیے پہلے تو بات تھی لیسے چیزیں اب تھوڑی سے تمہار پر آپ کو زور مکانا پڑے گا اور آپ کے لئے لکھنا چاہیے سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات تھی جیسے آپ سب جانتے ہیں کوئی نہیں تھا نہ عرش نہ قرسی نہ سمان نہ زمین نہ ہم تھے تو اللہ پاک نے سب سے پہلے دیکھئے لکھا ہوئے حضور میں کیا پیدا کیا یعنی ہم انسانوں میں سے ویسے کو نور محمدی عرش قرسی یہ پہلے پیدا ہوئے لیکن روم کے بارے نہ بات کریں سب سے پہلے اللہ پاک نے کیا پیدا کیا مارو پیدا کی اب روح ہم نہیں جانتے کس طرح کی ہے لیکن یہ جانتے ہیں کہ وہ نور ہے وہ مڈی سے پیدا نہیں ہے مڈی سے پیدا نہیں ہے اے وہ اسمان کی اب جب روح کو اللہ پاک نے پیدا کر دیا ہاں یہ مقصد آپ کو سمجھانا ہے نفس اور نفس کے پارے میں نے بھی تو آیتیں پڑی قرآن مجید کی پوری آیت نے نہیں پڑی قرآن مجید آپ جانتے ہیں کہ بازِ مرتبہ کئی کئی سورتوں میں قسم اٹھاتا ہے اللہ پاک مثلا فرمایا دون والقلم مثلا فرمایا کہ والدین والزیدون جو چار چیزوں کی قسم کھائی کسی جناب میں ایک چیز کی قسم ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ پاک تو بولتا ہی سچ ہے تو وہ قسم کیوں اللہ پاک اٹھاتا ہے وہ اس لیے فرما دے ہیں ایک وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی چیز کی اہمیت بیان کرنے کہ بندوں کے دیر میں بات اترے کہ بہت اہم بات ہونے باری ہے صرف قرآن مجید میں ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں اللہ پاک اپنے سات قسمیں ہوں صرف ایک ایک چیز کے لیے وہ سات قسمیں ہوں وہ کون سے یہ سورت شمس میں جو ہے سورت اس کی رشنی والقمر اذا کلاہا دوسری سوری جان کی والنہار اذا جالاہا واللیل اذا جہشاہا والسمای وما ابنا اسمانو کی والارض وما تحاہا ونفس وما سبواہا فالہمہا فجورہا وطقواہا قد افلح من ذکاہا سات قسمیں کھا کر بات ایک بیان کی کیا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَدْقَاهَا جس نے نفس کا تذکیہ کر دیا وہ کامیاب ہو یہ تذکیہ کہتے ہیں پاک کرنے کو پاک کرنے کو پاک کرنا نفس کا کتنی بڑی گئی لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے نہیں ہے یہ نفس کا تذکیہ میں کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی ساری تعلیمات میں سے سب سے اگر اہم تعلیم ہے تو قرآن خود ہوا ہے ساتھ قسمِ ناغر کے لئے تذکیہ نفس ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو اسی لئے مبعوث کیا دیں حضور الاسلام کے بارے میں اللہ پا نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی ربنا و بعصیہم رسولا میں ہم یتو علیم آیاتکہ و یعلم و لتاب و لکمہ و یزکیہم کہ ان کو ایسا رسول ایسا ایسی حسنی عطا فرما کہ جو ان کو دعوت بھی دے یا تو علیہم دعوت بلائے اور ان کا تذکیہ بھی کرے اور پھر تذکیہ کر کے ان کو علم اور حکمت کی تعلیم دیں تو تذکیہ تو بنیادی چیز ہے تذکیہ کہتے ہیں تو کسی چیز کو ٹھیک کر دینا کسی چیز کو صاف کر دینا مصدر میں سربس ہو جانا جاتے ہیں نا گاری کی سربس ہو گئی وہ تذکیہ ہو گیا تو یہ آپ دیکھیں پہلے اللہ کو نے روح پیدا کی روح کو ایک چیز دی یہ جو سبس چیز نظر آدھے وہ کیا کی امانت کو کون سی امانت امانت پیسے ہی نہیں وہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْحَوْتِ وَالْحِمَاحِ کئی اس کی تفسیریں ہیں قرآن ہیں لیکن میں ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں آپ حسن البسری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی تفسیر میں کہ جب روح کو اللہ پاک نے پیدا کیا اللہ پاک نے فرمایا ساری مخلوق کو اسمانوں کو زمین کو پہاروں کو کہ میں ایک امانت ایک تفعہ دینا چاہتا ہوں کون لے گا اسمانوں نے پوچھا یا اللہ وہ کیا چیز ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا میں یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک کسی مخلوق کو نیکی بدی کا ارتعاب نہیں دی طاقت ہی نہیں دی اختیار ہی نہیں دی افزادی ہی نہیں دی اب میں نے کسی ایک کو ازادی دے دی جو چاہے کرے کفر کرے ایمان لائے نیکی بدی کرے اگر اس نے اس اختیار کو صحیح استعمال کیا تو اس کو اتنا انعام ہوں گا اپنا دیدار عطا کروں گا اور اگر نہ انہیں اس نے کیا تو پھر اس کو محروم کروں گا آخرت نہیں اپنے دیدار سے بھی اور جنتوں سے بھی اس لئے امام شافیل احمد علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا رب کا دیدار اس کی کوئی دلیل قرآن ملید میں بھی ہے انہوں نے فرمایا ہاں اللہ پاہ نے بروں کے بارے جو فرمایا ہے کہ برے لو راب سے ہجاب میں ہوں گے پردے میں ہوں گے ان کو اندیدار نہیں تو فرمایا اس کا مطلب کیا کہ اچھوں کو جو ہے اندیدار ملے تو جب اللہ پاہ نے یہ کہا اسمانوں کو پہاڑوں کو زمین کو فرشتوں کو انہوں نے سوچا اور کہا کہ ہم تو برسل اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن بڑا انعام نہ ملے دیدار کا یہ نہ ہو کہ ہم نے وہ طاقت لے گی اور ہم غلط استعمال کا کہ عذاب میں تنچلے جائیں فابین ایہم اللہ انہوں نے انقار کر دیا یا اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے جیسے کوئی عوضہ دے آپ کو کہ آپ کو وزیراعظم بنانا رہا ہے آپ کے لئے میں نہیں بنانا چاہتا پتہ نہیں کیا ہوں یا نہیں لیکن اللہ کوئی نے فرمایا وَحَمَلَهَ الْإِنسَانِ کہ انسان نے ملے دی اب میرے اور آپ کے پاس تو ہے وہ چیز موجود ہے کہ ہم چاہیں اور برائی اچھائی کر سکتے ہیں پہاڑ نہیں کر سکتے پرشنے نہیں کر سکتے زمین اسمان نہیں کر سکتے دو مخلوقے ہیں جن کو سقلین کہتے ہیں جن و انس ہم جو زہری مخلوقے کو فب انسان نے وہ لے لی کیا لی مانت وہ کیا تھا اختیار اس کے بعد اللہ پاہ نے فرمایا کہ اب تمہاری ازمائش ہوگی اب وہ نفس والی بات آ رہے ہیں میں چار چیزیں تمہیں وزید دوں گا چار چیزوں کے ذریعے تمہاری ازمائش ہوگی وہ چار چیزیں کیا ہیں پہلے چیز جسم جسم اللہ پاہ نے ہمیں دیا ہے جسم میں کیا چیز لگی ہوئے ہیں جسم میں سات چیزیں بنیادی تو کر رہے ہیں نفس انہی کو استعمال کرتا ہے نفس جو ہے وہ انہی کو استعمال کرتا ہے کون سی زبان تان آنکھیں ہاتھ پاؤں پیٹ شرم و حیاء کے حضار یہ سات چیزیں لگا دیں اور حضور علیہ السلام نے تو فرما دیا کہ مجھے دو ان چیزوں کی زمانت دے دے دو جبروں کے دمیان یعنی زبان اور شرم دا عزت تُم کی حفاظت کی میں اس کو جنت کی زمانت دوں جنت کی بشارت آپ نے دس صحابہ کو دی اور اہل بیت ادھار کو دی لیکن جنت کی زمانت پوری امت کو دے دی کہ تم دو چیزوں کی زمانت دے تو میں جنت کی زمانت دے تو ہم چلو بشارت محمدی کے تحت نہیں لیکن زمانت محمدی میں داخل ہو سا اب یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ زبان کو غلط استعمال سے بچانا اور اپنی اور دوسروں کی عزت کی حفاظت کرنا نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں دوسروں بڑا غیرت ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ غیرت ہے عزت ہے کہ تم واقعی جن دادا ہو اور عزت چاہتے آپ میں چاہتے ہو میری بیٹی میری بہن میری بیٹی کوئی بری نظر کوئی غلط نہ تو فرمایا دوسروں کی عزت وں کی حفاظت کرو تمہاری عزت کی اللہ حفاظت ہے اس ہوتا ہے وہ دوسروں کی عزت کوئی تاہت تاہت کرے نہ وہ نہ سمجھے پھر اس کا بھی محیث شرب ہو پھر تیر اللہ پھر جو ہے وہ یعنی اپنا عزام جو آتا ہے تو بڑے بڑوں کی عزت ختم ہوئی خراب ہوئی کیونکہ وہ سمجھ دیتے ہم تو بڑے عبدے والے ہیں ہم تو بڑے طاقت والے ہیں اس کی ماں بہن کو گالی دیتی اس کو بری نظر سے دیکھ لیا اس کو اٹھوال لیا اس کو غبار کر لیا جن کرتے ہیں لوگ لے کر ان کا اپنا نیتے ہوئی ایک چار کیونکہ نبی علیہ السلام کی جبان سے لفظ لیتے ہوئے مفہوم جو میں بیاد کر فرمایا کہ دوسروں کی عورت کو پاک دامن رکھو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن نہیں تو آسان دکھ جا ہے اپنے عیزر کی فاطر دکھ تو یہ جسم اللہ پاک نے پہلی امانت دے دی اس میں کتنی چیزیں لگی تباہی کی پلانن کریں یعنی یہ سوچیں لوگوں کو فائلہ کیسے ہو یعنی یہ سوچیں لوگوں کو نقصان کیسے ہو اور تیسری چیز دی 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 دیا دل میں کیا ہوتا ہے دل میں اخلاق ہوتے دل میں اخلاق ہوتے صفات ہوتی ہیں اچھی گا بری کہ یہ بندہ دل میں حسد اور خوبص یہ چیزیں اپناتا ہے یا غصی پراتا ہے اور چوتھی اور آخری چیز جو ہمارا موضوع بھی ہے وہ نفس ہے نفس کیا ہے نفس خائشات اور جذبات کا نام ہے جیسے جذبات ہوتے جس کو کہتے ہیں فلانہ بندہ کی بڑا ایموشنل ہو گیا جذباتی ہو گیا یہ نفس کی چیزیں ہیں جذباتی ہونا اور پیار ہو جانا اس طرح کی جو عرضی خائشات جذبات اس چیزیں تو یہ کتنی امانتیں اللہ پر نے لے دی آپ دیکھیں یہ تو ہم ہم لے دی اس کے بعد جسم دے دیا وہ عمل کرتا ہے دماغ دے دیا وہ سوچتا ہے دل دے دیا وہ اس میں صفات اور نفس دے دیا اس میں خائشات ہیں تذکیہ ان کا کیسے کرنے ان کو تذکیہ کہتے ہیں پاک کر کے صاف کر کے اس میں بڑھوٹوی اور بڑھے اور اس کی چاند بڑھے اور اب ان چار چیزوں کا چار ہستیوں سے تعلق یہ بنتا ہے یعنی ان چار چیزوں کا باستہ چار ہی ہستیوں سے پڑھتا ہے کھنے ہستیوں سے چار ہی ہستیوں سے کون کون سی چار نمبر ایک اللہ پاک کی رات سب سے پہلے اللہ سے باز جسم سے میں کیا کرتا ہوں اللہ پاک کے بارے میں جسم میری اطاع کرتا ہے شرط کرتا ہے افر کرتا ہے دماغ میرا اللہ کے بارے میں اچھی سوچ رکھتا ہے دیل جو ہے یہ اللہ کی محبت رکھتا ہے نہیں رکھتا نفس جو ہے یہ اچھی خواہش رکھتا ہے اللہ کے بارے میں یا بری خواہش ات رکھتا ہے دوسری ہستی کس کے ساتھ یہ تللہ کا چار چیزوں کا وہ ہے نبی علیہ اسلام اب حضور علیہ اسلام کے ساتھ بھی چار چیزوں کا قطع